بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی کوئیز اوفیشل کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تحجد کے وقت کا ایک ایسا موجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اللہ سے جو بھی دعا کرو گے اللہ سے جو بھی چیز مانگو گے وہ مل جائے گی پیارے دوستو یہ وظیفہ تحجد کا وظیفہ ہے اور تحجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اے میرے بندے تیری کوئی خواہش ہے تیری کوئی حاجات ہیں تیرے کوئی مقاصد ہیں تو تم مجھ سے مانگ تیری تمام دعاوں کو قبول کر دوں گا تمہاری تمام حاجات کو پورا فرما دوں گا پیارے دوستو باقی وقتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے خود مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز عطا کر دے مجھے وہ چیز عطا کر دے لیکن تحجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے تو میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کا باقائدگی سے آگاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پیارے دوستو تحجد کا وقت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند لیدہ ہے اور پسند ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں سب سو رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں اللہ کا بندہ جب اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے اپنی نیمت سے اٹھ کر صرف اللہ کے لئے ہی اٹھتا ہے چاہے سخت سردیاں کیوں نہ ہوں صرف اللہ کے لئے ہی اٹھنا اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند لیدہ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تحجد کا وقت بہت زیادہ پسند لیدہ ہے پیارے دوستو جو وظیفہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ سر فاتحہ کا وظیفہ ہے اور سر فاتحہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے اول سر مبارکہ آپ میں سے کوئی اور سر مبارکہ آپ کو یاد ہو نہ ہو لیکن سر فاتحہ ایک ایسی سر مبارکہ ہے جو کہ ہر زبان پر یاد ہوتی ہے اور ہر ایک مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ سر مبارکہ دل میں بسی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں نے غیر مسلموں کی زبان پر بھی یہ سر مبارکہ سنی ہے تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سر فاتحہ بہت بڑی فضیلت اور برکت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ قرآن حکیم کی جو نماز میں سر پڑھی جاتی ہے وہ سر فاتحہ ہے اور یہ سر مبارکہ کچھ اس طریقے سے نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک دم ایک فرشتہ آسمان سے نمودار ہوا اور آپ سے فرمانے لگا کہ آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے اور ان میں سے پہلا نور ہے سر فاتحہ اور دوسرا سر بکرہ کی آخری دو آیات جو بھی ان کو یاد کرے گا اور اللہ سے جس بھی چیز کا سوال کرے گا تو یہ دو کلمات اس کے لئے کافی ہو جائیں گے اب جب سر فاتحہ کی اتنی بڑی فضائل آئے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سر فاتحہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جب بھی ہمیں موقع بلے جب بھی ہم پر مشکلاتیں آئیں پریشانیاں آئیں ہم سر فاتحہ کو لازمی پڑھا کریں اب اس سرے کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ تحجد کے وقت آپ نے اٹھی جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تحجد کی نماز عطا کرنی ہوگی یاد رہے تحجد کے نماز کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے اور تحجد کے نماز کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ترین نماز تھی وہ تھی تحجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک بار تحجد کی نماز چھوڑی ہے اور وہ بھی اس لئے چھوڑی کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے اگر آپ اپنی زندگی میں وہ تحجد کی نماز بھی نہ چھوڑتے تو آج ہم پر تحجد کی نماز فرض ہو جاتی تو میں قربان جاؤں اس نبی اور رحمت پر کہ ان کی دعاوں کے بدولت ہمارے لئے اتنی آسانیاں ہیں اب تحجد کی نماز کا طریقے کار کچھ یوں ہے کہ تحجد کی نماز آپ کم از کم دو رکت اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکت ادا کر سکتے ہیں اور تحجد کی نماز آپ دو دو رکت ادا کر کے ادا کریں گے یعنی دو دو رکت کی چھے نمازیں ہوں گی اور دونوں ہی رکتوں میں آپ نے سور فاتح کے بعد تین تین بار سور اخلاص پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے چھے نمازیں آپ جو ادا کریں گے چھے ہی نمازوں میں آپ نے ہر ایک رکت میں سور فاتح کے بعد تین تین بار سور اخلاص پڑھنی ہوگی تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کم از کم آپ دو رکت تحجد کی نماز پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کم رکتیں پڑھیں اگر آپ کے پاس بہت ٹائم ہے یعنی فجر میں آپ کے پاس کافی ٹائم ہو تو پھر آپ بارہ ہی رکتیں ادا کر لیں نماز تحجد ادا کرنے کے بعد آپ وہاں پر بیٹھ جائیں گے جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے اور سب سے پہلے آپ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ سور فاتح بیس مرتبہ پڑھیں گے اور آخر میں پھر آپ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں گے اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اپنے مقاصد بے کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے یاد رہے اللہ سے جو بھی دعا مانگ رہے ہو وہ جائز ہولی چاہیے اور اللہ کو پکارنے سے پہلے یعنی اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اللہ کے پاک صفاتی ناموں کو ضرور پڑھا کریں کیونکہ یہ اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں جیسے میں یا رحمانو یا رحیمو کہہ کر پکارتا ہوں تو یعنی یہ میں اللہ کی صفت کو بیان کرتا ہوں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو اس چیز سے نواز دے گا اور میرے کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ رزق کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں رزق میں اضافہ جاتے ہیں تو وہ بجائے اس وظیفے کو کرنے کے وہ یا رزاکو کی پڑھائی کر لیں یعنی کم از کم آپ ایک سو بار ایک تصویح آپ یا رزاکو کی پڑھیں اور اس کے اول اور آخر گیارے گیارے بعد درودہ پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا تو جن کی کوئی حاجت ہے وہ صرف فاتحہ والا عمل کرے لیکن دونوں کے لیے تحجد کی نماز پڑھنا ضروری ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا پیارے دوستو اس سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ